بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دیسی درخت لگائے جاتے نیم اور اس طرح کے اگر درخت لگائے جاتے تو آنے والے دو چار سالوں کے اندر ہی اس پورے علاقے میں بارشوں کا سسٹم شروع ہو جانا تھا پہلے سفیدے سے پوری قوم تنگ تھی اب یہ کونوں آ گیا ہے ہمارے ملک کو ساف ستری آکسیجن اور گرمی زیادہ جذب کرنے والے پودوں کی شدید ضرورت ہے اس ٹیم یہ پودہ ہمارے ملک کا ہے ہی نہیں تو نوے کلومیٹر کا یہ عذاب ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا جا رہا ہے سڑک کے درمیان میں یہ دیوار کا کام تو کر سکتا ہے لیکن یہ اتنی آکسیجن ہمیں نہیں دے سکتا جتنی نیم دے سکتی ہے اور بارشوں کا سبب بھی یہ اتنا نہیں بنتا جتنا نیم اور ہمارے جو دیسی پودے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو ہماری امران خان صاحب آپ سے اپیل ہے کہ یہ لولے لنگڑے جو آپ کے محکمے کے اندر لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں تاکہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے دیسی پودوں کو تقویت ملے اور وہ لوگ جو ہمارے دیسی پودوں سے پیار کرتے ہیں ان کو آگے لے کے آئیں تاکہ ہمارا ملک اصل میسار سبب ہو سکے دوستو نوے کلومیٹر شجرکاری پر یقینا کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے لیکن اس کا ہمیں اس طرح فیدہ نہیں ہو سکا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اس آواز کو اٹھاؤ تاکہ دوبارہ گورنمنٹ اس طرح کی شجرکاری نہ کرے جس سے آکسیجن ہمیں نہ ملے جو بارشوں کا سبب نہ بنے